ایک بھائی مقت سماز دینا ضرم کی ہر دستق سے آپ کو آگاہ کرنا ہر وہ چہرہ بے نقاب کرنا جو آپ کا گنہگار ہے اور آج ہم ایک بار پھر حاجر ہیں ضرم کی کالی دنیا کے ان چہروں کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے دیکھتے رہیے انکاؤنٹر سہارنپور سے لاپتا ہوئے پریمی جوڑے کی تلاس جاری تھی جن کا لاسٹ لوکیشن رڑکی جلے میں ملا لہٰذا سہارنپور کے پولیس نے رڑکی پولیس سے سمپرک سادھا اور جب ہوتل میں موجود پریمی پریمیکا کی برامدگی کی کوشش کی گئی تو پولیس والوں کے پیروں تلے زمین خسک گئی لیکن کیوں ریپورٹ دیکھئے سہارنپور سے لاپتا ہوئے پریمی جوڑے گھر والوں نے تھانے میں لکھوائی گمشود کی پریمی جوڑے کا رڑکی میں ملا لوکیشن ہوتل پہنچی پولیس کے اڑے ہوچ کمرے میں ملی پریمی جوڑے کی ڈیڈ باڈی وشال تیاغی اور پراجی تیاغی جن کی ہوتل کے کمرے میں لاش ملی جسے پولیس نے براوت کرتے ہوئے ان کا پنچنامہ کیا اور شاو کو پوچ مارٹم کیلئے پھیج دی پہلی نظر میں یہ اندازہ لگانا بہت آسان تھا کہ وشال اور پراجی نے کیسے خودخشی کی موقع پر ملے تین سو پندرہ بور کے تمنچے نے اس بات پر مہر لگا دی کیا واید اس وحے سے پریمی جوڑے نے اپنی جیون لیلا سمابت کر دی لیکن کمرے کی تلاشی لینے والی پولیس کو موقع سے کوئی سوسائیڈ نوٹ نہیں ملا کیا آخر پریمی جوڑے نے کس ملال میں اپنی ہستی مٹا لی موسیقی کہ بھائی جو ہے خون کیوں نہیں مل رہا پھر ہم نے پولیس میں ایک کمپلینڈ کر دی چھوٹی جی بھائی اس طریقے سے ہمارا بچہ لاپ ہوتا ہے پڑھائی لکھائی میں ہوشیار وشال تیاغی کا روڑکی میں سیلیکشن ہوا تھا ایک بڑی کمپنی میں جوائننگ کو لے کر وشال کا روڑکی میں اکثر آنا جانا ہوتا تھا لیکن پیتے ایک دن پہرے اس کی رہ سمائی پر ستیون گھر سے نکلنے کو لے کر پڑیوار کی پریشانی پڑھی تھی کعیاس لگاتے پڑیوار کو لگ رہا تھا کہ وشال کسی ساتھی کے گھر گیا ہوگا لیکن اس کے بند ہوئے مبائل نے پڑیوار کی اُلجھن زیادہ باہا دی تھی جہاں دیر شام ہوتے ہی پڑیوار نے سانی تھانے میں وشال کے گائب ہونے کی اطلاع دے دی اور وہاں سے یہ ہوا کہ جی پھر پولیس نے اپنی لوکیشن وغیرہ چیک کیا تو روڑکی کی لوکیشن نکل گئی کہیں آگھ گھنے پوری کے آس پاس کہیں کوئی ہوتل اور وہاں سے ہمیں پولیس نے انفرمیشن دیا کہ ان کی ڈائٹ گوڑی ادھر ہے ان کو گولی لگی ہے کیسے لگی ہے کیوں لگی سہی سہی نہیں بتا سکتے ہیں اس بارے میں کوئی جانگار ہی نہیں ہے لڑکا بہت سببیت آئی اور سائد کچھ کہاں نہیں جا سکتا جی یو آور گئے کیا کہہ سکتے ہیں پہ جانے والا تھا بڑی اچھی نوکری تھی ادھر وشال کے پریجنوں کی تحریر لکھی گئی اور دوسری طرف پراشی کے گھر والوں نے بھی اپنی بیٹی کی گمشوت بھی لکھوائے سہارن پور پولیس نے پورا زور لگا دیا کہ آخر وشال اور پراشی گئے کرنا جہاں دونوں کی موبائل لوکیشن سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ رشال روڑکی میں ہے جہاں سہارن پور پولیس نے روڑکی پولیس کے سمپرک کیا اور جب ہوتل کا روک کیا گیا تو وہاں پولیس کو نیراشہ ہاتھ لگی سبھے سکول کے لئے ڈوکومنٹ دیلنے کے لئے نکلا شام کو جو ہے ہم نے جب نہیں پہنچا تو ریپورٹ کرائی اس کے بعد رات کو پولیس کی ہمارے پاس کو خبر آتی ہے کہ یہ روڑکی میں پھر رات کو پھون گایا کہ وہ اس کلاس مل گئی اسپطال میں گولی لگی بھی ہے یہاں بتا رہے گولی لگی ہے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے پریمی جوڑے کی سندک حالت میں لاش ملی جنہوں نے گولی مار کر اپنی زندگی مٹھا لے تو کیا پیار کرنے والوں کے خلاف پریبار دیوار بن چکا تھا کیا دونوں کے جیتے جی انہیں ایک ہونے سے روکا گیا ایسے وہ تمام سوال ہیں تو پولیس کو سنجھانے اور اگر ایسا تھا تو پریبار کے اس پشتاوے سکھا جہاں وشال اور پراجی اپنے پریبار کا حصہ نہیں رہے اور اپنی آز روڑکی سماجہ ساڑھے تین مہینے پہلی پریلی کی رہنے والی ایک ماں بیٹی کی گمشدگی ایک رہ سے بن کر رہ گئی لیکن محلہ سرکشہ کا دعویٰ کرنے والی پولیس کی نیند نہیں ٹوٹی اور جب پولیس اپنے خماری سے باہر نکلی تو بہت دیر ہو چکی تھی دیکھیں آخر ساڑھے تین مہینے پہلے لاپتہ ہوئے ماں بیٹی کے ساتھ ہوا کیا تھا بلکل ہتاش سچائید دیکھ کر بدحواسی سے بھر اس ماں باپ کی تڑپ جائز ہے جس بیٹی پوتی کے لیے ان کی آنکھیں ساڑھے تین مہینے سے بے قرار تھیں آج ان کی آنکھوں کی تلاش ختم ہو چکی ہے نظروں کے سامنے بیٹی سشیلہ اور پوتی پوجہ کے تن سے لپٹے کپڑے اس کھیت کی مٹی میں سنے ملے دونوں کے پاؤں کی چپل ملے کلائیوں میں کھنکتی وہ ٹوٹی چوریاں ملی ہیں اسے سوہاگن بیٹی نے ساڑھے تین مہینے پہلے اپنی کلائیوں میں پہنا تھا لیکن سولہ سال کی بیٹی پوجہ کے ساتھ روانہ ہو سشیلہ کی کوئی خبار نہیں نہیں بیٹی کو دوا دلانے گئی سشیلہ سمیت پوجہ کی گمشودی تھانے میں کیوں نہیں لکھی گئی یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس سے بھی بڑا سوال کہ سشیلہ کے سوہاگ تیشبال نے اپنی لاپتہ دھرم پتنی اور بیٹی کی گمشودی کے بعد اتنے دنوں تک کیوں خاموشی سادھے رکھی سشیلہ کی بیٹی کا نام ہے پوجہ تو تیش پال جی کہتے رہے گی کہیں آسانم پہ چلی گئے ہوں گی کہیں چلی گئے ہوں گی ہم دھوڑ لیں گے ہم تو اس بارے میں کچھ بولتے ہی نہیں تو ہم نے اپنی بہن سکھا تھا ہماری بہن بھی بہترکتی رہی بہت بیچاری ادھر کبھی کہیں کسی اس کے پاس کبھی کہیں کس کے پاس مللاب جہاں جس نے بتایا کہ وہاں چلی گیا وہاں سے پتہ لگیا وہاں چلی گیا وہاں پتہ لگیا اب انہیں کل کہیں سوچ نہ ملی ہوگی اس بارے میں کس کو سوچ نہ ملی میرا دیوی میرے بہن بھانا سی بی گنش کی پولیس اس معاملے سے اگر واقف تھی تو کیا اس بات کا انظار کیا گیا کہ کب تیش پال اپنی پتنی اور بیٹی کی گمشودگی درچ کر آئے کیا پولیس کو ایک بار بھی نہیں لگا کہ اس گمشودگی کے پیچھے کسی طرح ہوگی سازش رہی ہوگی لیکن پولیس نے ایسا کوئی ایکشن نہیں لی جس سے لاپتہ ہوئی ماں بیٹی کی میسنگ نشٹری سنجھائی جاتی پڑیوار نے کئی تفے تیش پال سے اپنی بیٹی سوشیلہ کے بارے میں پوچھا تو تیش پال نے پتنی بیٹی کے کسی آشنوں میں چلے جانے کا دعویٰ کی جبکہ سوشیلہ کے گزرد ماں باپ نے اپنی بیٹی کی کھوج میں کوئی بھی آشنوں نہیں چھوڑا لیکن لاپتہ سوشیلہ کا کوئی پتہ نہیں چلا اچھا بیٹی کا کیا نام ہے آپ کی سوشیلہ سوشیلہ اور ان کی بیٹی ہے پوجہ یہ کتنے سمیں سے کیا تھا ماملہ کیا ہے تین مہینے سب سب تین ساڑھے تین مہینے ہونے جا رہے ہیں گائب تھی یہ تو یہ کیسے پتہ چلی یہاں ایسے ہیں سر ادھر کلہ مار آ رہے تھے ان کے ناؤں کے لیے تو بچے ادھر سے نکل رہے بچوں نے ہم سے کہا اچھا کیا بتایا وہ بھاگے اس میں سے نکل کر اگدھر چیک کرتا بھولے کہ اس میں چھر پا رہے ہیں چھر پا رہے ہیں ایڈیاں پا رہے ہیں کپڑے پا رہے ہیں اچھا اچھا تو انہوں نے کہا ہمیں بتا دو کدھر پا رہے ہیں انہوں نے ان کے نورے کارے ہاتھ بھی جوڑے پیر بھی چھوڑے تو بچوں نے ہمیں بتایا آئے نہیں وہ بولے اسی ہی مجھے لی جاؤ اندر دے اچھلو تم جاتے انہوں نے بولا کہ کپڑے پڑے ہیں اچھا آپ نے جو کپڑے پڑے ہیں وہ پہچان ہو رہی ہیں اسے دربھاگے کہیں یا پھر قسمت کہ جس بیٹی کی تلاش میں بزرگ ماں باپ ساڑھے تین مہینے سے در بدر بھڑکنے پر مجبور تھی وہ اسی بوہت گاؤں کی سرحدوں کی بھیتر ملی جس کا نرکنکال ملنے کے سوچنا اس تھانی بچوں نے جنہوں نے کنکال دیکھا تو چیکھتے چلاتے بھاگ کھڑے ہوئے اس بیج بھاگتے بچوں کا حضرگ ماں باپ سے سامنا ہوا جب ماں نے اپنے بیٹی سوشیرہ کے کپڑے دیکھے تو کنکال کے شناک اپنی بیٹی پوتھی کے طور پر کی لیکن سوشیرہ کے ساتھ ہوا کیا تھا آخر اس کی موت کیسے ہوئے اس بات کی پرتائل کرنے خود پولیس کپتان کو آنا پڑا ایک مہینہ اور ایک اس کا پتری دونوں کو ان لوگوں نے کہا رہا ہے اب اس کا ہم پولیس جانچ کر رہا ہے اور انہوں نے کہا تو جو مائلہ ہے یہ کپڑا ہن کا ہے پھر بھی ہم نے دین ایٹس کا آدار پر سکا ملان کریں گے اور اس کا کپڑا کا بھی ملان کریں گے اس کا آدار پر آکے کاروے کریں گے ابھی اس کا سک کا آدار پر جو مائلہ ہے اس کا پتی کا ہم انہوں نے عراست ملیا ان سے ابھی انٹروشن کر رہا پچھلے تین مہینہ میں انہوں نے کسی کی سوچرہ دیا کہ ہم جانچ کر رہا جانچ کا بات پتہ چلے گی یہ گھرنا کیسے ہوا اور گھرنا کون کر سکتا ہے یہ سب چیز جلدی سے جلدی کلاسہ کرتا ہے شرم کی بات ہے کہ جب جب پولیس کاروائی کی بات سامنے آئے تب تب اسطحانے پولیس نے جم کر پوتا ہی برسی اسے ہر ہی کہیں گے کہ پولیس نے کنکال ملنے کی خبر بھی انسنی کر دی تھی لیکن جب یہ معاملہ پولیس کپتان کے سنگیان میں گیا تو موقع پر اسطحانی پولیس کو حاضری دینی پڑھ جنہوں نے کنکال کا پرچنامہ کر جانچ کے لیے بھیج دیا کہ یہ آخر بیوی بیٹی کے آشنم میں چلے جانے کی بات کہنے والے تیج پال کا مقصد کیا تھا تو اس وقت پولیس خلاست میں ہنوک کمار مشرا بھریلی سماجہ رپس